ہلوات سے ہٹ کے آیا ہے آنڈھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر لاپس پلٹ کے آیا ہے شیر لاپس پلٹ کے آیا ہے سلام مراجبات سلام یہاں کے سیاسی شعور کو سلام اس شہر کے بہت آئے پہلے کالہ برشوم بہت آئے پڑھو بہت آئے پہلے کالہ بہت آئے پہلے کالہ بہت آئے پہلے کالہ بڑھو در خواہشتی مجھے ستمین مجھے گولنے کا موقع دیں گے میں پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوں تو آپ نے حاصل دھارت کے بہترین سے گواہلے آپ میں تمام تاریخ سمیتے ہوئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے موجود ہزارہوں لے گو میرے بھائی اور میرے بجیل گو اس بار آپ سے روبر ہوا ہوں تو ایک سیاسی وقت کے حساب سے روبر ہوا ہوں ایک سیاسی موقع ہے کہ یہ جو موقع ہے وہ ہندوستان کے مستقبل کا چناو کرنے جاہا ہے ایسے وقت میں آکے بھی جایا ایک طرف ایک طاقتیں ہیں جو رام کا مندر بنانے لگے پتائی نہیں چلا رام کا مندر بناتے بناتے نہ تھو رام کا مندر بنانے لہنی طاقتیں ایک طرح ہیں اور ایک طرح ایک ایسی طاقت ہیں جو مہتنا بھی کے عصولوں پر چونے کی قسم کھائے ہوئے ہیں میں ایک طاقت کے خلاف کھڑا ہوں اور ایک طاقت کے ساتھ کھڑا میرے بھائیوں میں آپ سے بس ایک طور چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں روحان بادشاہ سکندر نے یونان فتح کیا یونان فتح کرنے کے بعد وہ شام کو جیت کا جشت منادے کے لیے اپنے گھوڑے پر قافلے کے ساتھ نکلا تو اس نے دیکھا کہ شہر جشت میں شامل ہے لیکن ایک کنارے چورہے پر ایک شخص ہے بے سود بے خبر سو رہا ہے سکندر کو غصہ آیا سکندر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس شخص کے پاس جا کر کے اسے لاکھ مار کر کے کہا کیوں نے فقیر پورا شہر جشت منا رہا ہے میری جیت کا اور تو بے خبر سو رہا ہے اس فقیر نے امید ہی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ شہر قطع کرنا بادشاہ کا کام ہے لیکن لاکھ مارنا گدھے کا کام ہے کیا سکھا کہ کائنات میں انسانوں کی اتنی کبھی ہو گئی ہے جو اس نے بادشاہ کے گدھے کے ہاتھ میں سوک دی ہے ہے اس اپرائے کو جب ایم کی کتاروں میں تھے ہونا براہ کا بات دارو تو یہ مد بھولا کہ ایک شخص پلائے ہوئے شخص کی سمجھ ایم کی کتاروں میں لگنے کا توفہ دیا تھا ایک سو پچیس سے زیادہ موتوں کا توفہ دیا تھا اس ملک کو ایک پگلائے وے تانہ شاہ کی سلت میں جو اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے جو اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے اور آج پر تو چوکی دار کہنے لگا ہے چوڑے چوڑے خود کو سچائی کا تھے گا لکھنے لگے باکلاہ کیوں سرے پازار لکھنے لگے ایک نعرے سے حکومت اسکرد ہوگا ہے چوڑ ساجد خود کو چوکی دار لکھنے لگے میں اعلیم پچھلے چار سال ساڑے چار سال سے ان سے کہتا رہا ہوں جو مرادہ بات میں پچھلی بار لوگ سبا کے چنانے لگے تو دنہوں نے کہا تھا کہ میں تو فقیر ہوں جھولا اٹھا کے چل دوں گا یہی بولے تھے وہ اور آج میں یہی یہ شیر پڑھ رہا ہوں کہ یہ دھنے کی لکیر مت بہچو یار لفظے فقیر مت بہچو موڑی جی آپ سے گزارش ہے چاہے بہچو زمیر مت بہچو چاہے بہچو زمیر مت بہچو پچھلے سارے چار سال میں مجھے سمجھایا گیا کہ چھپ ہو جاؤ خاموش ہے جاؤ بلہ بند کر دو ورنہ مار دیے جاؤ تو یہ شیر پڑھتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں اس آدھی میں پرنا تولا جائے گا جو اس بات پر خوش ہے ہم سے لپنا تولا جائے گا ان سے کہو ہم ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا مردے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا آج کی یہ جو لڑائی ہے وہ نہ تو نالی کی لڑائی ہے نہ سڑک کی لڑائی ہے نہ بجلی کی نہ پانی کی یہ لڑائی ہندوستان کے مستقر کے شہن میں اپنا جگر کھول کر اپنا جگر اپنی تکیلی پر لے کر آج ہم شو نکلائے جس میں کچھ سو لوگ شامل تھے تو اس میں گانا بج رہا تھا کہ پردیسیوں سے ناکھیاں ملا انہیں بتائیے کہ عمران پرطاب گڑھی کیسے پردیسی ہو سکتا ہے عمران پرطاب گڑھی تو وہ پرطاب گڑھ ہے وہ جب پرطاب گڑھ میں اپنے گھر میں رہتا ہے اور اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو عمران نظر پہتا ہے رو رو کر کے کہ میں خلسطین ہوں میں خلسطین ہوں وہ عمران پردیسی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے گھر سے چھ سو کلو میٹر دور نجیز کی اپنی کی آنسوں کو اپنے دامنے پرطاب گڑھ کرتا ہے وہ عمران پردیسی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے گھر سے سارے ساتھ سو کلو میٹر دور وہ روزے کی حالت میں پہلو خان کی دونوں آنکھوں کی پچاس سار کی نابینہ بھاں کے آنسوں کو اپنے دامن میں جذب کرنے کیلئے جاتا ہے وہ عمران پردیسی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے گھر سے پرہ سے سکتا ہے دنگے میں براہ اب انہم صاحب کے بہتے کی طازیت کے لئے روزے کی حالت پھلا ہو ہوتا ہے وہ عمران پردیسی کیسے ہو سکتا ہے اور پھلا کہ عمران پردیسی ہے عمرانAMA آی ہے پھلا سے جا کر کے عاظندر میں چنہ Cherمہ والی اخیلے Marchay یادو جی کیا ہے اہم کام آج مجھر سق مجھر کے بھا blueberry مجھر 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 اس کے پاس کوئی سیاسی گراست نہیں ہے یہ ہم کو آپ کو باہری اور پرائے ملکوں کا بتانے والی سوچ سوچ کو RSS کی سوچ ہے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سماجراتی پیچھا دھرہا پر چل رہے ہیں یہ RSS کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں جو ہم کو آپ کو ہر دن باہری بتا کے رہتے ہیں نہیں میں اس شہر میں ہجرت کر کے آ رہا ہوں ہجرت ہماری بکیاب میں شامل ہے اب کے جو سیسلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے بکیاب میں شامل ہے لیکن جگر ساتھ دفن ہے گوڑا اور بلرام پر میں آپ میں تھاہی ساتھ کرتا ہوں کہ اے خدا یہ شہر مجھے اس طرح آدمہ آئے کہ آنے والے دلوں میں جب میں اپنی آخری سانس موت اور دفن مرادہ باپ میں ہو اس سے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا پرانے تجربے آپ کے بہت اچھے نہیں ہیں کوئی نارا نہیں ہے گاہی مجھے مفتبو کرنے دیجئے کوئی نارا نہیں میں نیتا بن کے نہیں آیا یہ کہتے ہیں کہ میرے رومٹے کھڑے ہیں کہ میں نیتا بن کے نہیں آیا ہوں میں بیٹا بن کے آیا ہوں مجھے خور کرنی جئے میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میرے ہاتھوں میں کبھی کوئی طاقت نہیں تھی تب بھی یہ پنجہ اس ظالم تالہ شاہ کے پنجے سے لڑتا رہا ہے جس دن آپ نے اسے طاقت دے دی اس کے بعد کون نرندر موڈی کون نیادتناتی لوگی عمران جو پھر میرے سکتا ہوں آپ سے کہ ایک بار ایک بار یقین کریں قبول کریں کیونکہ یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے میں نے کہا یہ لڑائی چھوٹی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی لکنوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی دلی کی لڑائی ہے یہ لڑائی کو لڑائی ہے کہ جو ہمیں پاری بتا رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں آپ کے اوٹوں کے اصل ہتار مو ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بجلی کے نام میں چھاپے پڑ رہے تھے اور آپ کا ہاتھ پیل ہو رہا تھا تو وہ کہا تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے کھانے کو یہ کر کے گوشت کی تلاشیاں چل رہی تھی آپ کی دوگانوں پہ تالے لگ رہے تھے تو وہ لوگ کہا تھے مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سارے لوگ کو سمدنے میں مر گئے شہر کے پاسون بھولے مردوش لوگ میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھوں میں تاکر پیچھے انشاءاللہ پاڑی آمن نے کھڑا ہو کے یہ سوال اٹھاؤں گا کہ بجلی بھاب کا کوئی انسان کیسے چھاپا مار کر کے اگر کسی کے صدمے سے موت کا ذمہ دار بنتا ہے تو اس سے مقدمہ چلنا چاہیے اور اگر کوئی ایسا انسان بنتا ہے تو اس سے معاظہ ملنا چاہیے سرکاری معاظہ ملنا چاہیے سب سے پہلے اس کی آواز بن کے میں بولوں گا کون ہوتے ہیں وہ لوگ کی آپ کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے کون ہوتے ہیں وہ لوگ کی کہنے والے کہ عید منائیں گے کی نہیں منائیں گے ہم بھوٹی آنکھ ان کو سہاتے بھی نہیں ہیں اچھا ہے وہ یہ بات چھپاتے بھی نہیں ہیں سنتے ہیں کہ صاحب کو ہے تکلیف عید سے اگلیس کبھی عید مناتے ہیں میں نے کونہ ہے آپ کی آج کونکہ اس کی آج میں کھڑا ہوں آپ کے بیچ میں استاد یہاں کھڑے ہیں رضوان صاحب عصد مولائی صاحب پورا یہ شہر میں پچھلے ساتا دن سے اس شہر کی گلیوں کی خواب چھان رہا ہوں مجھے اچھا رہا ہے کہ میں اپنے آباؤ اور اجداد تک پہت چکا ہوں میں ان تک پہت چکا ہوں جہاں سے میری نسبت جوڑی ہوئی ہے میں صوفی امبہ پسات کے شہر میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہو کر کے بس ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے آٹھ نو سال میں صرف اور صرف سچ کی حمایت کی ہے صرف اور صرف سچ بولا ہے یہ برواہ نہیں کی کبھی کبھی جب میں گھر آٹ کے ایک ہفتے دو ہفتے ایک مہینے بعد جاتا ہوں کہ میری امی میرے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں کون سا پاگل بن کا روگ اپنا لیا ہے تم نے شہر در شہر گھونتے رہتے ہو گھر کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس تب میں امی سے کہتا ہوں کہ امی آپ کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹے کو سماج اور قوم کی خدمت کے لئے وقف کر دیجئے یہ شاید اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتے نہیں کیا لگتا پہلے لگتا آپ نہیں لگتا جب میں جانتا ہوں کہ میرے لئے ہزاروں لاکھوں ہاتھ روز نمازوں میں دعاوں کے لئے اٹھتے ہیں تو مجھے اب در نہیں لگتا کیا عرضو کروں میں تیری عرضو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا درائے گا مانی ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد نہیں کرتا بولتا رہا ہوں میں بینہ طاقت کے بینہ کسی قلم کے بینہ کسی دستخط مہر کے آج آپ سے دامن بھیلا کے وہی قلم وہی دستخط وہی سرٹیفیکٹ مہر میں آیا ہے کہ وہ دے دیجے آپ نے وہ دے دیا تو میرے اس بہتے ہوئے پسینے کی قسم ہے مجھے میری آنکھوں میں عمر آتے ہوئے آنسیوں کی قسم ہے مجھے کہ جب پارلی آمنٹ میں کھڑا ہو کے بولوں گا تو مراد آباد کے ایک ایک شخص کو فقر ہوگا کہ اس نے ایک ایسے بیٹے کو چنا ہے جو درکہ نہیں ہے جو جھتا نہیں ہے جو رکھتا نہیں ہے آنے والے ہندوستان کی لڑائی بڑی مشکل ہے آپ کی اپنے بیچ کے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں میں مانتا ہوں خبر کرتا ہوں میرے والد کی طرح ہے لیکن میرا ٹکٹ پہلے ناؤنس ہوا میرا ٹکٹ پہلے ناؤنس ہوا میں تو تصبر کر رہا تھا میں تو امید کر رہا تھا کہ میرے والد کی طرح ہیں وہ کہیں گے کہ ایک مضبوط آواز ہمارے بیچ میں آئی ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے پیچھ لیتے ہیں لیکن نئی ساکھ اس طاقتیں ہیں جو نئی چاہتی کہ آپ کی بولنے والی آوازیں پارلی منطق کو ہٹ سکیں پھر وہ اس کے لیے بھدوارا کرنا شروع کرتی ہیں کہ جتنے بھی اوٹ بڑھ سکیں اور بھیجے بھی تو خائد آپ کو ہٹ سکیں میرے بھائیوں ایک طرف کھڑے ہو جائیے متحد ہو جائیے ایک چھت ہو جائیے آپ اگر ایک چھت ہو گئے تو اس لڑائی کو ہمارے رات کے رات کوئی جیت سکتا ہے انشاء اللہ اگر میں کنو آتا ہوں آپ کو تیس اپریل تک میرے ساتھ کھڑے رہیے میں بے سروں سامان آپ کے شہر میں آیا ہوں میرا دامن میرے آنسوں سے تر ہے میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی دعائیں بھر جائیں دھولی بھر جائیں اور میں اس شہر کا ہو کے رکھ جاؤں یہ میرے سالش ہے کہ سب کہتے ہیں میں لفظوں کے جادو لے کر نکلا ہوں اندھیاروں سے لڑنے والے جگنوں لے کر نکلا ہوں سب کہتے ہیں میں لفظوں کے جادو لے کر نکلا ہوں اندھیاروں سے لڑنے والے جگنوں لے کر نکلا ہوں انقلاب کے لیے اٹھے وے بازو لے کر نکلا ہوں میں اپنی ننہی پلکوں پر آنسوں لے کر نکلا ہوں جو کہتے ہیں میں لفظوں کا لغمہ پڑھنے والا ہوں انہیں بتا دو میں رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں انہیں بتا دو میں رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اگر سنیے گا کہ ابھینندن کا ابھینندن ہے اپنے ہندوستان میں سنیے گا ایک تاغہ سنیر اور پچھلے مہینے بھر کے پسمندر میں پچھلے مہینے بھر مادی میں پلک جائے گا اور پھر میرے کلے جو اور میرے جگر کو ناکنے کی کوشش کرے گا کہ کیا یہ سوال عمران ٹکاپ گڑھی کے علاہ ہندوستان میں کسی نے اٹھایا سنیے گا میری نظر کہ ابھی نندن کا ابھی نندن ہے اپنے ہندوستان میں سینہ تانے کھڑے گئے جو جا کر پاکستان میں پورا دیش شلام کر رہا ایسے بھیر سپوت کو پورا دیش سلام کر رہا ایسے بھیر سپوت کو ساہر تو مضبوط کر رہے لیکن اپنے بھوت کو ابھی نندن اس دیش کی خاطر زندہ ایک مثال ہے ابھی نندن اس دیش کی خاطر زندہ ایک مثال ہے اپنے چوکی دار سے لیکن میرے چند سوال ہیں اب سوال پوچھتا ہوں مرادا آپ کی طرف سے کہ اپنی ناکامی کو دوجہ نام نہیں دے سکتے ہو ہر غلطی پر نیرو کو انزام نہیں دے سکتے ہو جرہاں سے زندہ ہوگا سنیے گا ہر غلطی پر نیرو کو انزام نہیں دے سکتے ہو اپنی ناکامی کو دوجہ نام نہیں دے سکتے ہو بلواما کی گھٹنا نے ہم سب کو لہو رولایا ہے لیکن تم نے دیشی جنتا کو یہ نہیں بتایا ہے حملے کا انپوٹ آیا تو اس کو کیوں جھٹلایا ہے ایر لفٹین کی ارضی کو تم نے کیوں ٹھکرایا ہے ہم نہ ہو سکتا ہے اس کو کیوں جھنا کیا تم نے سرپناگ سے سے نہ جائے کیوں نہ منا کیا تم نے مارے جائیں گے بیٹے مارے جو سوال تم سے پوچھے اس کو گالی دی جاتی ہے کہ فلموں کے ذریعے دشمن سے بدلہ لینے لگتے ہو کہ فلموں کے ذریعے دشمن سے بدلہ لینے لگتے ہو سچ تو یہ ہے ساہب بھارت ماتا کو بھی ٹھکتے ہو حملے کی خبریں آئیں اور تم شوٹنگ میں لگے رہے انہیں شوٹنگ چل رہی تھی آدھا نہیں پرحان منفری جی کی تم نے یہ مصر پڑکاوں صاحب کہ حملے کی خبریں آئیں اور تم شوٹنگ میں لگے رہے تم نے ریلی سمبودھت کی اور ادھر رت جگے رہے وہ جو پاکستان کو لاکھوں ڈالر دے کر آیا تھا باہیں پھیلا کر اس کو کیوں تم نے گلے لگایا تھا دیش کی آنکھیں نمتھی اور تم تھے مشغول تھاہا کے میں راجنی تکا ہوا منافع تم کو ہر ایک دھما کے میں جھوٹے آنسو اور جھوٹی بے بسی کہاں سے لاتے ہو جنتا پوچھ رہی ہے یہ بے ہسی کہاں سے لاتے ہو تمہیں شہادت کے بدلے میں صرف سیاست پیاری ہے سینک کی لاشوں پر بھی اوٹوں کی چاہت بھاری ہے دلی سے چمپو تک میں سرکار بتاؤ کس کی ہے جو بس سے ککرائی تھی وہ کار بتاؤ کس کی ہے اب تک چپ رہ جانے کی پول پلا چاوی کس کی ہے کام ہے چوکی دار بتاؤ چوکی داری کس کی ہے ایک کے بدلے تسر لانے کی ذمہ داری کس کی ہے ایک کے بدلے تسر لانے کی مکہ داری کس کی ہے اور چیہ لس لاشوں کی یہ ذمہ داری کس کی ہے اور چیہ لس لاشوں کی یہ ذمہ داری کس کی ہے آخر تم کس دن سمجھو گے میرے دلِ برباد کا غم یہاں سے بہت ہے کہ خات ہونا ہے یہ کہہاں سے آخر تم کس دن سمجھو گے میرے دلِ برباد کا غم جس کے کوئی اولاد نہیں وہ کیا جانے کیا اولاد نہیں ہے برکا جانے اولاد کو غم گران پڑتا پڑی برادہ باب والوں برادہ باب والوں لہوں سے لہ کرتا ہوں دریا میں اتر کر یہ زندگی بری آسان تھی مشارعہ کی زندگی بری آسان تھی ہزاروں لاکھوں کی گھر سننے آتی ہے لوگ پیار دیتے ہیں محبت جاتے ہیں بڑا سا اسٹارڈم ہے لیکن آئے کے قلی کے لیے اوچھے اوچھے بھول رہا ہوں تو صرف اس لیے آپ سے کہنے کے لیے اس آواز کو اس آواز کو پارے ہمیں لہرہ سے لہا کرتا ہوں دریا میں اتر کر لہرہ سے لہا کرتا ہوں دریا میں اتر کر ساحل پہ گھرے ہو کے میں سازش نہیں کرتا ماتھے کی ایک پسینے کی مہک آئے گا جس میں وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا مران آباد والوں میرے بھائیوں تو صرف اس لیے اس جن نکود پڑا ہوں میں صرف اس لیے اس للائی میں کود پڑا ہوں مہد اکتیس سال کی عمر میں ایک لڑکہ جب اپنی زندگی کی خواب سنجھونے کے خوبصورت خواب دیکھتا ہے تو میں گلیوں گلیوں کونچوں کونچوں گھٹک رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی ہے توہارے لہو روحان چہروں کو دیکھ کر کے مجھے نیند نہیں آتی ہے بچہ چوری کے نام پر بھیڑ کے ذریعے پیٹ کر مار دیے جانے والے لوگوں کی لاشنہ کو دیکھ کر کے مجھے نیند نہیں آتی ہے شاید میں اس لیے کوت پڑا ہوں اس طرح میں مجھے چھوٹی سی بات آپ سے بتانی ہے کہ ایک بار جنگل میں آگ لگی تھی جنگل دھودھوں کر کے جل رہا تھا جس طرح آج کل نفتوں کی آگ میرے ملک میں لگی ہے جنگل دھودھوں کر کے جل رہا تھا ایک ننی سی دوریہ جو چھوٹا تک پرندہ اپنے جل کے ہوئے آشیانے کو دیکھ رہی تھی ایک ایک اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہنمت آئی وہ اڑ کر کے پولوس کے جنگل میں تالاک تھا اس تالاک پر گئی اور اپنی چوچ میں جتنے بون دو یا تین بون پانی بھر سکتی تھی پانی بھر کر کے دہتی ہوئی آگ کے اوپر آئی اور اپنی چوچ کا پانی چھوڑ دیا پھر پلت کے گئی پھر اپنی چوچ میں دو مون پانی لے آئی اور دہتی آگ پر چھوڑ دیا پھر گئی پھر آگ کے آئی پھر پانی چھوڑ دیا یہ کرتے کر کے جب وہ بہت تھک گئی تو پڑوس کے جنگل پر بیٹھ کے سستانے لگی تو وہاں بیٹھے ہوئے اجگر میں اس سے کہاں کیوں نہیں گوریہ تجھے کیا لگتا ہے تیرے دو بون پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی تو گوریہ کے جواب کو عمران پرتاب گڑھی کا جواب سمجھنا گوریہ نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے دو بون پانی سے شاید جنگل کی اتنی بڑی آگ کا کچھ نہ نقصان ہو لیکن مجھے اس سے بھی بڑی بات یہ پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب جنگل کی تاریخ لکھتی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے بڑوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے لگا جائے گی میں اس لئے اتر پڑا ہوں اس جنگل میں میں اس لئے کوت پڑا ہوں اس ناہی میں مرادہ بادوالہ تمہیں تمہارے رکھ کا واسطہ کہ میرے اس آواز کو کمزور مت پڑھنے دینا میرے جیسے لوگ بڑی مشکل سے جنگ میں اترنے کی ہمت زیادہ ہیں اگر یہ آوازیں بھی کمزور پڑھ گئیں تو آنے والے دنوں میں کل دوسرا انگران بننے سے پہلے سو بار سوچے گا سو بار سوچے گا میں کوت پڑا ہوں اس لڑائی میں اپنا لہو اپنا پاسینا اپنا سک کچھ قربان کرتے ہوئے آپ کے بیچ پڑھارا ہیں صرف اس لئے کیونکہ مجھے پالیا من پہنچنا ہے مجھہ پالیا من نجا کر کے لئے آراز اٹھانی ہے یہ اپنے چھوٹوں یہ کہاں پہ ہے یہ لئے رہا کریں سلام کر سب سے وہ دنیا دے گھرے سلام کر سب سے ساتھی میں رہے کہ سلام پول خیریت پوچھ اپنا آن باتا جب کو مجھس میں میں بیٹھے ہیں اس پر امان بھائی جیتے کہ رہے ہیں جیتیں گے آپ مجھے اپنا پیار دیں گے آپ مجھے اپنے پیار دیں گے میں آپ سے آج یہی اپیل کرنے آیا اسلام خوشید صاحب نے کہا کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں آج میں کھڑا ہوں اس سرزمین سے جس نے شروع کر دی اور اس سرزمین نے جسے دعائیں دے دی اسے پورا مرادہ باپ دعائیں دے دیتا میرے کہا استاد لے چلیے چلتا ہوں اپنا کامن پھیلوں گا اپنی باہیں پھیلاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ میں نیتا نہیں بیٹا بن کے آیا ہوں مجھے قبول کر دیجئے مجھے گلے سے لگا دیجئے انہیں تو پریشنے سے ہیں جو دھرائے نہیں جاتے بہت اتر بھی ایسے ہیں جو بطلائے نہیں جاتے میری خواہش ہے تم کو چاند پارے توڑ کر دے دوں مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلائے نہیں جاتے مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلائے نہیں جاتے یہی سب سوچ کر کے ہی ہمیں دل میں جگہ دینا کہ گھر آئے ہوئے مہمان لوٹائے مہمان لوٹائے نہیں جاتے میں آیا تو تھا تھائیس تارید تو یہاں مہمان بن کے لیکن یقین کر گئے مجھے میرے خدا کی قسم ہے میں اس رب کو اپنی نگاہوں میں بسا کی یہ بات کہ رہا ہوں کہ اب اس شہر سے جانے کا کوئی من نہیں ہے اس شہر میں رہوں گا اس شہر کا ہو کے رہوں گا آپ کو جو بھی کرنا ہوں پیسہ کر دیں آپ کو جو بھی کرنا ہوں پیسہ کر دیں تشتیاں ہم نے چلا دی ہیں بھرو سے پہ ترے اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے اللہ 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 بلو بلوing آہ 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 پائیں میندہ پائیں میندہ پائیں میندہ پائیں میندہ دو میڈہ گنگا کا لدل چھوٹاگ عیا کال دھنکی اکر کے ایک یہ کہاں خوشیوں کے پل چُرا لے گیا گنگا کا ذل چُرا لے گیا کالے دھن کی باتیں کر کے آنکھ سے کادل چُرا لے گیا جدھر دیکھیے اُدھر شور ہے تیری عوض ہے میری عوض ہے میں بھی بولو تم بھی بولو میرا چوکی دارچور ہے چوکی دارچور ہے میرا چوکی دارچور ہے کہ اُس لائن میں مرنے والی بوہی ماں نے پچھوایا ہے نوٹ بند کرنے سے کتنا کالا دھنگا پچھوایا ہے کہ شہروں کے پس نام بدل دو لندن پہ رس ہو جائیں گے شہروں کے نام بدلنے پہ لگے ایسا آپ کے آنکھ کے لئے بھی کسی نے عرضی دی تھی کہ نام بدل دیں گے انہیں بتاؤ کہ تمہارے پہلے بولا ہے تمہارے بات بولیں گے تمہارے فیصلے بلکل ہیں بے بنیاد بولیں گے مٹا دو نام کادس سے دلوں پر پھر بھی لکھا ہے مرادہ بات بولا ہے مرادہ بات بولا ہے مرادہ بات بولا ہے موسیقی